اسلام علیکم جی نیا دور پر تنزیلہ مذر اور مرتضی سولنگی ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں سولنگی صاحب گرفتاریوں کا موسم چل رہا ہے اور اس وقت جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کے سینئر وزراء کی اگر آپ بفتگو سنیں ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کے وہ نام لے کر حضب اختلاف کے لوگوں کے بتا رہے ہیں کہ آپ کی باری بیانی ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا شہباز شریف کو دوبارہ سے کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے گا مریم نواز شریف کو گرفتار کر لیا جائے گا شاہد خاکان عباسی صاحب جو کہ پاکستان مسلم دیگ نواز کے سینے رانوہ ہیں سابق وزیر آزم ہیں اور وزیر آزم بننے سے پہلے وہ پیٹرولیوم کے وزیر تھے الین جی کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اعتصاب کا عمل نظر آ رہا ہے کی شفافیت سے ہو رہا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے نیب شروع ہوتی ہے اور کہاں سے حکومت شروع ہوتی ہے اگر آپ حکومت کے لوگوں سے بات کریں تو ایک طرف وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ہم کروا رہے ہیں ان کے بہت سارے گزرا خم ٹھونک کر اور چھاتی پہ ہاتھ مار کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ تصور کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے لوگ اور ملک کے سابق صدر وزیر آزم وغیرہ وغیرہ وہ اندر ہوں گے یہ ہم نے کیا ہے ہم نے وعدہ کیا تھا اعتصاب کا اس لئے ہو رہا ہے اور دوسری طرف اگر یہ پوچھا جائے کہ نیب واقعی پھر آپ کا ایک ماتحد ادارہ ہے اور آزاد ادارہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسری طرف شہطر مرگ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آزاد ادارہ ہے اور صرف ہم نے اس ادارے کو آزادی دی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ حضب اختلاف کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزادی جو ہے یہ بھی سیلیکٹو ہے محدود ہے نیب کو آزادی ہے کہ وہ حضب اختلاف کے جو لوگ ہیں ان کو بڑے پیمانے پر ان کو گرفتار کرے اور اس سے پہلے کہ ہم ان کیسیز کے میرٹس اور ڈی میرٹس پر بات کریں زرداری صاحب، حمزہ شہباز صاحب، شہباز شریف صاحب بھی آپ کو بتایا کہ زمانت پر اس پر آتے ہیں باہر اور یہ تمام ہیں ساد رفیب، ان کے بھائی، ان کے بھائی، کامران مایکل یہ سب اور اب یہ کہا جا رہے کہ خاج آصف اور ایسن اکبال صاحب کی باری آنے والی ہے تو یہ بڑی لیڈرشپ ہے وہ چلی جائے گی نیب کے قبضے میں تو پولیٹیکل سینیریو جا کس طرف رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو گرفتاریاں ہیں، ایک طرف تو یہ سیلیکٹیو ہے دوسری طرف یہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے جس میں ایک طرف جو آل پارٹیز کانفرنس کی، ایک ہڑتال کی اور یوم احتجاد کی کال ہے، پچیس تاریخ کی اس کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی تحریک چلانی ہے تو اس سے پہلے ان تمام لوگوں کو دھر لیا جائے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے احتجاد کی قیادت کرنی ہے وہ جیلے میں ہوں اور حضب اختلاف کی جو تحریک ہے وہ کسی طور پر بھی زور نہ پکڑ سکے دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نو جولائی کو سینٹ کے اندر حضب اختلاف نے ایک قرارداد جمع کرائی ہے سینٹ سیکریٹریٹ میں جس میں صادق سنجرانی کو ہٹانے کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ بھی تقریباً 23-24 تاریخ کے قریب اس پہ شاید اگر قانون کے مطابق اگر ہونا ہو تو وہ ووٹنگ یا وہ اجلاس ہو سکتا ہے تو یہ اس کو بھی ایک طرح سے متاثر کرنے کی کوشش ہے کہ حضب اختلاف جو ہے وہ اتنی ہڑ بڑا جائے وہ اتنی دباؤ میں آ جائے کہ نہ وہ احتجاد کرا سکے 25 تاریخ کا اور خود جو سینٹ کے اندر جو تبدیلی وہ چاہتے ہیں اس پہ بھی اثر انداز ہوا جائے اچھا اس میں ایک اور بڑی جو اگر ہم واپس نیب کی کارگردگی کی طرف جائیں تو ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن پہلے ہوتی ہیں ظاہر ہے وائٹ کالر اگر آپ کہیں کرپشن جتنے لوگوں پہ ابھی اس وقت الزامات ہیں وہ وائٹ کالر کرپشن کے ہیں اور جرائم کے ہیں پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے آپ کی چار شیر تیار ہو جاتی ہے آپ کے پاس ثبوت ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے بڑے بڑے لیڈرز ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماء ہیں اور ان کو سب کو انہوں نے گرفتار کر لیا آپ کے خیال میں یہ نیب کی کریڈبلیٹی کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے بکیز دی ہیب ٹو بی ویری کیر فول کہ وہ کیسے لوگوں کو ان تمام لوگوں کے جو ووٹرز ہیں یا ان کے سپورٹرز ہیں ان کے فالورز ہیں ان کو کنونس کریں گے کہ ہمارے پاس اتنے مضبوط ثبوت تھے کیونکہ اعتصاب کا اس طرح کا عمل اس طرح کی کیمپینز ہم ماضی میں ہر دہائی میں دیکھ چکے باکستان میں ہوتی ہیں دیکھیں نیب کا جو قانون ہے اس میں سخم موجود ہیں اس میں بے پناہ مسائل ہیں اور اس میں نیب کے پاس بے پناہ اختیارات بھی ہیں خاص طور پر اس کے چیئرمن کے پاس کہ وہ زیر تفتیش جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر سکتے ہیں نوے دن کے لیے اور اس کا ہم نے دھڑا دھڑ استعمال بھی دیکھا ہے لیکن وہ استعمال ہم نے صرف دیکھا ہے حضب اطلاف کے جو رینما ہیں ان کی طرف دوسری طرف حکومت کے بہت سارے لوگ ہیں جن میں وزیر اعظم خود بھی ہیں جن پر ہیلیکاپٹر کیس ہے جس میں اس وقت موجود وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب جو مالم جبا کیس اور دوسرے مسائل کے حوالے سے ہیں ان کے حوالے سے اور بھی ان کے وزراء ہیں جن میں آپ کو پتا ہے فیصل واوڈا بھی ہے خود جو معاون خصوصی ہیں اطلاعات کی مہدرمہ فردوس عاشقبان ان کے حوالے سے بھی کچھ تفتیش ہیں تو وہ سارے اختیارات جو نیب کے پاس موجود ہیں جن کے تحت وہ زیر تفتیش لوگوں کو پکڑ کر اندر کر سکتے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ ان کا نشانہ صرف اور صرف حضب اختلاف ہے اچھا لیکن اس پہ تو بیانیاں یہ ہیں نا جی کہ دیکھیں پہلے تو کبھی بھی بڑے بڑے لوگوں کی خلاف اس طرح کی گرفتاریاں اور اس طرح کے مقدمات اور اتنی ایکٹویٹی نہیں ہوئی تو کہیں سے تو آغاز کرنا ہے اگر اس پہ بزد ہوا جائے کہ آپ حکومت کی طرف سے پہلے شروع کریں تو پھر تو یہ عمل کبھی بھی شروع نہیں ہوں گا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت ویلیڈ بھی ہے کہ آپ یہ عمل چلنے دیں دیکھیں شاید پی ٹی آئی کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگوں ان کی باری بھی آجائے جی یہ بات آپ کی بلکل درست ہے کہ جی بڑے بڑے لوگوں کو پر ہاتھ ڈالا گیا ہے لیکن ان بڑے بڑے لوگوں میں بھی ایک خاص امتیاز ہے میرے خیال میں عمران خان بھی بڑے آدمی ہیں ان پر ہیلیکارٹر کا کیس ہے پرویز خٹک بھی بڑے آدمی ہیں ان پر بھی ہے جو موجودہ وزیر اعلی ہیں محمود خان خیبر پختون خان کے وہ بھی بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ فیصل واوڈا جو ہے اپنی رنگ برنگی گاڑیوں اور موٹر سائنٹل کے ساتھ وہ بھی آج کل بڑے آدمی ہیں تو بڑے آدمیوں کے بھی آپ کو ایک خاص امتیاز نظر آتا ہے کہ صرف حضب اختلاف کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو ہم نے دھرنا ہے ان کو اندر کرنا ہے جو حکومت کے جو لوگ ہیں جیسا کہ انٹرویو دیا گیا تھا قبلہ جناب جعوید اقبال جو چیئرمن نیب ہیں جس کی کسی طور پہ بھی واضح تردید نہیں آئی کہ جی اگر حکومت کے لوگوں کو اگر ہم پکڑیں تو پھر حکومت گر جائے گی تو غالباً جو انہوں نے کہا تھا وہی ہو رہا ہے کہ صرف جو حکومت کے علاوہ جو لوگ ہیں انہی کو دھرہ جا رہا ہے اچھا یہ کیونکہ معاملہ ایسا ہے اور یہ چل رہا ہے چلتا رہے گانے والے دن میں مزید گرفتاریاں اس پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے لیکن بہر کیف نیب کو اپنی کریڈبلیٹی کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں سکم ہے نیب کے قانون میں تو قانون تو ظاہر انہی دو جماعتوں کی ملی بھگت سے بنا تھا جو آج اس کی شکنجے میں ہیں اور اگر آج پاکستان تاریخ کے انصاف اس پر غور خوض نہیں کرے گی سنجیدگی سے اور اس قانون کو ٹرانسپیرنٹ اور ایفیکٹیو بنانے کے لئے کوئی ایفرٹ نہیں کرے گی تو کل شاید وہ بھی شکنجے میں آ جائیں گے آج کے لئے اتنا ہی جی نیاد اور دیکھتے رہیے Thank you very much